موسیقی 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 اچھی طرح سے میں نے اس میں سارے گھر کے مسائلیں ایڈ کی ہیں صرف جو ہے وہ ٹو ٹی بل سپون چکن تکا مسائلہ جو ہے وہ ایڈ کیا یا میں اولی وائل ایڈ کر رہی ہوں میں بھول گئی تھی ڈرائی کورینڈر پاورڈر تو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہاں جو ہے وہ ہماری دال جو ہے وہ بوئل ہو گئی ہے اب ہم اس کے لئے ترکہ ریڈ کر لیتے ہیں یہ سپرنگ انین ہے تھوڑا سا پیس یہ میں ڈالوں گی ترکے کے اندر اس کو اچھی طرح سے کارٹ لیں گے اس سے جو ہے وہ دال میں کافی اچھا فلیور آتا ہے یہ جو ہے وہ فریش انین ہے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اول کے اندر جو ہے میں فرائے کر لوں گے دونوں چیزوں کے میں اول میں فرائے کرنے کے بعد ان کو ہم نے جس جو ہے وہ براؤن ہی کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا اس میں میں کالی میچ ہوشک دنیا اور زیرہ ڈال کے جو ہے وہ دال میں ایڈ کر لوں گی اس سے دال میں کافی اچھا فلیور آتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو چکن لیگ پیس جو ہے وہ میرینیٹ کیے تھے ان کو میں پکنے کے لیے رکھنے والی ہوں اون میں اور دوسری طرف جو ہے ہم میں چکن چاپس ہیں یہ یہ تقریباً ٹو کیجی ہیں ان کو میں میرینیٹ کرنے والی ہوں کل ہماری عید ہے تو ہم لوگ انوائٹیڈ ہیں عظمت کی قزن ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایڈ لنچ کے لیے انوائٹ کیا ہوا ہے تین چار فیمیلیز جو کٹھی ہوتی ہیں ہر ایڈ پہ تو ہم لوگ ہم نے سوچا کہ باہر سے کچھ لے جائیں پھر بعد میں یہ بنا کے لے جائے تھے کیونکہ بچے وہ بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور بڑوں کو بھی کافی پسند ہے تو ان کو جو ہے میں میرینیٹ کرنے والی ان کو میں کٹ لگا لوں گی یہ فیٹ ہے توڑی سی چکن چوپس کے ساتھ اس کو اتار کے تو ڈیپ کٹس لگا لوں گی پھر ان کو میرینیٹ کر دوں گی میں ان کو اوورنائٹ میرینیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے وہ بنتے ہیں فلیفور جو ہے وہ کافی اچھا تھا ہے ان کو اچھی طرح سے دو کہ میں ڈرائے کر لوں گی میں نے ڈرائے کر لیا ہے واش کر کے اب ہم ان کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ان کے اندر جو ہے وہ دو سے تین چمر جو ہے وہ دہی کے ایڈ کروں گی دہی میں گھر کا یوز کر رہی ہوں میں گھر میں دہی بناتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ہاف لیمن ایڈ کر رہی ہوں فریش لیمن جوز اس کے بعد اس میں جو ہے چائے گا ہشک دنیا میں سارے گھر کے مسالے اس میں ایڈ کروں گی بس جو ہے وہ چکن تکہ مسالہ اس میں ایڈ کروں گی اس سے جو ہے وہ کافی مزے کا لگتا ہے یہ جو ہے چلی فلیکس ہے میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو میرینیٹ کر کے میں فریچ میں رکھتوں یہ کل جانے سے تھوڑی دیر پہلے جو بنا کے ساتھ لے جائیں گے گرم کر یہ آئل میں ایڈ کر رہی ہوں ہماری تو یہاں پہ اسی طرح کی اید ہوتی ہے چھوٹی اید پہ جو ہے سارے لوگ ہمارے گھر انوائٹیڈ تھے جو بھی تین چار فیملیز ہیں وہ ہمارے گھر انوائٹیڈ تھے ہم لوگ نے باربیکی کیا تھا کافی مزا آیا تھا میں ویڈیو ریکارڈ نہیں میں نے کی تھی مجھے بس ٹائم ہی نہیں ملا میں کافی بزی رہی تھی تو اس طرح ہوتے ہم جو بھی فیملیز ہیں چار فیملیز ہیں وہ کٹھی ہو جاتے ہیں کسی ایک کے گھر تو پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ہماری ایڈ کی سیلیبریشن ہوتی ہے بچوں کو تو ہے جو وہ صرف ایدی کی ہی جو ہے وہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں کس طرح کی اید آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت ہی مزا آتا ہے کیونکہ ادھر رونک کافی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں کافی مزا آتا ہے بچہ کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے انچائیمنٹ کے لیے یہ میرینیشن جو ہے میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو جو ہے وہ فریچ میں رکھوں گے صبح بنائیں گے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے یہ جو میں نے دال اور اس کے ساتھ وائٹ چیول بنائے تھے دوپہر میں وہ اور یہ ساتھ چکن لگ بیس ہے یہ میں دینر کرنے والی ہوں بچے جو ہیں وہ کھا کے فری ہو گئے ہیں اب میری بار یہ ہے میں دینر کرنے والی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے کپری بگرہ ریڈی کرنے صبح کے لیے کپری بگرہ جو ہیں وہ میں نے سب کے پریس کر لیے ہیں یہ میرا ایت کا ڈریس ہے یہ میں اس دفعہ پاکستان گئی ہوں تو بنواہ کے لے کے آئی تھی اس کو سٹیچ کروایا میں نے مٹیریل لے کے یہ روہ سل کا مٹیریل ہے اس کو یہ اوپر میں نے لیسیز لگوائی ہیں اس طرح سے کیونکہ ادھر بہت زیادہ ہیوی جو کپری ہیں وہ پہنے نہیں جاتے ہیں ایک دفعہ تو پہن گے ایک یا دو دفعہ پہن گے یہ پانچے بنائے ہیں اکسان میں تو یہ ہے کوئی شادی آگئی ہے کسی کے گھر چلنے جاؤ تو پھر بندہ پہن سکتا ہے اکسان میں دو دفعہ پہننے کے بعد ایسے کیا سی پڑے رہتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سمپل سا ہی بنوایا تھا ہر مجھے تو بہت پسند آیا ہے میں آپ کو پہن کے ضرور دکھاؤں گی اس کے ساتھ اس طرح کا دپٹہ ہے یہ آلیا کا ڈریس ہے یہ ویلویٹ میں ہے اس کی حالہ نے دیا تھا میں نے اس کے لئے ایپ کے لئے اور ڈریس لیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے ویلویٹ کا ہی پہننے کیونکہ سردی ہے تو اس میں ویلویٹ کا جانبہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سیمپل سا بھی ہے اس کے ساتھ یہ شاپنگ پنگ کلر کا دپٹہ ہے بہت پیارا بنا ہوا ہے اس کے بعد کپڑے میں نے سارے ریڈی کر لیا ہے سب کے گھر والوں کے پریس کر لیا ہے اپنے ہزبن کے لئے بچوں کے بھی سلا کے مہنے اور آلیا نے مہنڈی لگائی تھی یہ آلیا کو لگائی تھی میں نے دونہ ہاتھوں پر سیمپل سا یہ ڈیزائن بنایا تھا اصلا میں سکول جانا ہوتا ہے وہ کہہ رہی تھی ماما بہت زیادہ ہیوی لگا کر پھر اچھا نہیں لگتا کیونکہ کافی دین لگ جاتے ہیں کلر اترنے میں ای ہوپ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے اشائے کیا ہوگا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس کانڈی میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پلیس کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ